بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل پاکستان جوگ جی دوستو آج میں آپ لوگوں کو شیئر کرنے والا نیو ٹیک اسلام آباد ویمیکنسیز آئی ہیں نیشن یونیورسٹی آف ٹیکنولوجی میں ویمیکنسیز ہیں ویڈیو میں آگے جانے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگوں میرے پچھانے پر نئے چینل کو سبسکرائب کریں اور سارے بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ویمیکنسیز آباد ویمیکنسیز آباد ویمیکنسیز ہیں دوستو نیو ٹیک اسلام آباد ویمیکنسیز ہیں اس میں سب سے پہلی پورسٹ ہے اسسسٹر پروفیسر ہیں پھر اسوسییٹ پروفیسر کی پی ایش ڈی کوالی پویشن پر اس میں دو کٹیگری ہیں ایک سیول انجینئی کی اس میں دو ویمیکنسیز ہیں اور میکنیک انجینئنگ میں بھی دو ویمیکنسیز ہیں میکسیمہ یہ ایج لیمٹ جوے پچاس سال ہیں نیکسٹ ہے دوستو اسسسٹر پروفیسر ہے پی ایش ڈی کوالی پویشن پر لیکٹرکل انجینئی کے ساتھ اس کی ایک ویمیکنسیز ہیں پھر دوستو لیب انجینئر پھر جونئر لیب انجینئر بی ایس ای ایم ایس انہیں سیول انجینئی کے ساتھ دو سے تین سال کا متعلقہ ایکسپیرینس کے ساتھ سیول انجینئی کی ایک سیٹ ہے میکنکل انجینئی کی ایک سیٹ ہے میکسیمہ ایج لیمٹ چالیس سال پھر دوستو سینئر لیب سپروائزر یہ دپلوم بیس پہ سیول انجینئی کی ایک سیٹ ہے دو سیٹ ہیں اور یہ میکسیمہ ایج لیمٹ چالیس سال ہے پھر دوستو جونئر لیب سپروائزر یا لیب ٹینڈنڈ ایف ایس ای بیس پہ ساتھ چھوما اور ایک چھے ماہ یا پھر ایک سال کا ڈپلوما سیڈفیکر ریلیمنٹ فیلڈ کے ساتھ سیونینگ کی دو ہے میکنگ انگینگ کی بھی دو ہے الیکٹرینگ کی ایک ہے کمپیٹر انگینگ کی دو ہے میکسیمم ایج لیمٹ پینتیس سال دوستو آگے ہے سپورٹس سٹاف ڈپٹی یا پھر اسیسٹر ڈریکٹر کی ہے پوشٹ ایم بی ای بی 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 اس پی ایچ آر مینجی مرمیٹ آٹھ سے دس سال کے ایکسپریئنس اور اس کی ویکنسی ایک ہے میکسیمم ایج لیمٹ پنتالیس سال پیٹر دوستو اسیسٹنڈ لائبیریان ایم آل آئی ایس یا پھر بی آل آئی ایس تین سے پانچ سال کا مصال کا ریلیمنٹ فیلڈ ایکسپریئنس اور ایک ویکنسی ہے اس کی اور چالیس سال کا ایج لیمٹ نیکس ایڈو سو پوستر وارڈن بی ایس یا بی ای بی اس پی ہیں تین سے پانچ سال کا ایکسپریئنس اور ایک ویکنسی ہے اس کی میکسیمم ایج لیمٹ جو ہے نا اس کی پچاس سال ہے پھر دوستو سینئر سپروائزر ہے بی ای سی ہے بی ای بی اس پی ہے میریمم پانچ سال کا ایکسپریئنس ان سپروائزری اور اس کی بھی ایک ویکنسی ہے میکسیمم ایج لیمٹ چالیس سال نیکسٹ دوستو ایس ڈیو یہ ڈپلومہ بیس پہ ہیں ڈپلومہ ان الیکٹریکل یا پھر میکنیکل میں منیمم سات سال کا ایلیمٹ ایکسپریئنس ہے ایک ایسی ٹیس کی پی رہے دوستو ایسی میکنیک ڈپلومہ ان ایسی ایکسپریئنس کے ساتھ ساتھ سال کا ایکسپریئنس کے ساتھ 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 سال کا ہو اس کی بھی ایک سیٹ ہے اور پنتالیس سال کی ایج ہے نیکسٹ دوستو ایلیکٹریشن ڈپلومہ ان الیکٹریکل چھ ماہ کا چھ ماہ کا ڈپلومہ ہوگا ایکسپریئنس میں اور منیمم سات سال کا ایکسپریئنس اس کی بھی ایک سیٹ ہے پھر دوستو سکیلز فیکیلٹی سٹاف پروگرام کوارڈینیٹر منیمم بیچولر دو سے تین سال کا پروگرام منیجمنٹ میں تجربہ اس کی بھی ایک سیٹ ہے پھر ہے پروگرام اکاؤنٹ منیمم بیچولر ایکسٹ دو سال کا فائننشیل منیجمنٹ میں تجربہ ایک سیٹ ہے اور ایج لیمٹ دونوں کی چالیس سال ہے نیکسٹ دوستو اٹینڈنڈ میڈل بیس پہ ہے ایکسٹ دو سال کا ایکسپریئنس کے ساتھ اس کی سیٹ ایک ہے نائبکاستر میڈل بیس پہ ایکسٹ دو سال کا ایکسپریئنس کے ساتھ اس کی سیٹ تین ہے اور پنتالیس سال کی ایج لیمٹ ہے دوستو جو لوگ اپلائے کرنے کی خوشش لگتے ہیں وہ اپنی سی وی کے ساتھ اور ریلیونٹ ڈاکومنٹس کے ساتھ اٹسٹڈ کروا کے آپ لوگوں نے اس ایڈریس پر بیجنی ہے سات مارچ اس کی لاسٹ ڈیٹا دوستو اور شارٹ لیسٹڈ کینیڈیٹ کو کال کریں گے وہ انٹرویو کے لیے اور جو لوگ اپلائے کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں نے سیریل نمبر ایک سے دو اور چھے جو سیریل نمبر ہیں اس کی فیز آپ لوگوں نے ایک ہزار روپے پر اپلیکشن ایک سامی کے لیے ایک ہزار روپے جمع کروائیں گے اور پانچ سو روپے جمع کروائیں گے سیریل نمبر تین سے پانچ اور سات سے چورہ تاک ویڈ دوڑ اپلیکشن کیلیڈیٹ کو آلاؤن ہی کیا جائے گا اور ایک ساتھ جو آپ لوگوں نے فیز جو بینک میں جمع کروائیں گے اس کی جو ہے نا کاپی لگانی ہے مزید ڈیٹیل آپ لوگوں کو نیو ٹیک ڈارٹ ای ڈی ڈی ڈارٹ پی کے کی ویب سائٹ سے مل جائے گی اگر آپ لوگوں کو اپلائے کرنے میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ مجھ سے رہنمائی لے سکتے ہیں یہ انہوں نے اوپر اپنا ایمیل ایڈریس بھی دیا ہویا ہے یہاں پھر آپ لوگ اپنے ایمیل ایڈریس بھی بیج سکتے ہیں ایمیل ایڈریس پہ بیج سکتے ہیں دوستو اگر آپ لوگوں کو اپلائے کرنے میں کئی مسئلہ ہوں سے مکمل رہنمائی لیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویکنسیز آپ لوگوں تک پہنچ سکیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ